اچھا جی علی محمد خان صاحب آپ تو وکیل بھی ہیں تو یہ جو ڈیڈ لاک ہو گیا حکومت اور آپوزیشن کے درمیان کیا اس کا سلوشن یہ ہے کہ عید کے بعد شباز شریف اور براول بٹو زرداری گرفتار ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ایسا ڈیڈ لاک ہے جس کا حل نہیں اس کا حل ہے لیکن اس کی چابی ان کے پاس ہے یہ ایسا لاک ہے جو لگایا بھی انہوں نے ہے اور چابی بھی ان کے پاس ابھی آپ کے پروگرام کی ابتداء میں آپ نے گفتگو فرمائی آپ نے دکھایا کہ کرپشن اور نیب اور ان چیزوں پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بات بلاول صاحب نے یا شباز صاحب نے کیا میں اسے اگری نہیں کرتا میں تو یہ کہوں گا کہ کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک مریض آئی سی او میں ہو اور اس کو دل کا دورہ پڑھا اور دوسرا جو ہے کوئی مہینے میں ایک بار ڈاکٹر سے دوائی لے کے گھر سے علاج کرا رہا ہو آپ پہلے کس کو ٹریٹ کریں آئی سی اوالے کو ٹریٹ کریں گے نا یہ ایف ایٹی ایف جو ہے اس سے کوئی ہماری سیٹیں بن جانی ہے اس سے کوئی پاکستان میں ہمارا کوئی بڑا کوئی ووٹ بینک بن جانا ہے یا عمران خان صاحب اس سے کوئی میاوالی میں کوئی اپنے لیے کوئی جہداد خرید رہے ہیں ایف ایٹی ایف ایز ای ریکوائیمنٹ سب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے خاص کر نوید قمر صاحب کو میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کا کیا مطلب ہے اس میں اگر ہم کوئی ریکوائیمنٹ انٹرنیشنل پوری کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کا ہے حکومت کو نہیں ہے حکومت کو اٹومیٹکلی اگر پاکستان کو ہے لیکن اس کا اپوزیشن کو بھی ہے اگر پاکستان جو ہے خدا نخواستہ بلیک لسٹ کی طرف جاتا ہے یا گری لسٹ میں رہتا ہے اگر وہ ہوتا ہے نقصان تو وہ کیا صرف ہمارا ہے صرف عمران خان کا ہے کیا وہ بلاول صاحب کا نہیں ہے کیا وہ زرداری صاحب کا نہیں ہے کیا وہ جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب کا ایون مولانا فضل ایمان صاحب کا جن کے اس وقت سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ خود تو ڈوبیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو دو بات ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بات کی آئی سی ایو اور گھر والی بیمار کی اس وقت آئی سی ایو جو ہے وہ ایف ایٹی ایف کی ریکوائمنٹ ہے آپ کو ڈیڈ لائن پوری کرنی ہے میٹ کرنا ہے نائب لاؤس سے کون انکار کر رہے ہیں کہ ڈیویٹ نہ کریں آپ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں اس بات پہ تو ڈیڈ لاک نہیں ہے اس بات پہ تو کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں بیل نہ دیں یا اس میں جو ہے جو آپ کے پوائنٹس ساری یہاں پہ لکھے میں یہ کہنے جناب پانچ سال سے پیچھا کہ کسی نے کوئی کرپشن مرپشن کی ہے تو جناب علی اس کو ڈکار جائیں اس کو پوچھیں ہی نا ٹھیک ہے ہم اس ایگری نہیں کرتے لیکن ڈیبیٹ تو یہ نہیں ہے یہ جو لنک کر رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایف ایٹی ایف میں سپورٹ کریں گے حکومت کو ریاست پاکستان کو اب نیب لاز اس کو کنیک کیوں کر رہے ہیں آرڈیننس نیب کا کب آیا مشرف صاحب کے دور میں آیا دو دو حکومتیں یہ گزار چکے ہیں اس میں اٹھارہ سال پہلے میر صاحب ایک آرڈیننس آیا ہے لیکن آپ نے تو دو سال میں ایسا سبق سکھایا کہ وہ کہتے ہیں نیب ختم کرو میرے بھائی حامد میر صاحب نیب کو ختم کرنا ہے اس کو آپ نے کوئی طالعہ لگانا ہے یا اس کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ تو آپس میں ہم ڈسکس کریں گے نا ہمارا تو بنیاد ہے نا جس طرح کسی بھی کسی بھی جماعت کی بنیاد ہوتی ہے ہماری تو بنیاد ہی اکاؤنٹیبلیٹی ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلیٹی کے پلر کو بیچ میں سے نکال دے دڑام سے پی ٹی آئی نیچے گئی اکاؤنٹیبلیٹی کے پلر کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے یہ سیاسی انجنئرنگ قائدہ رہا ہے حامد میر صاحب کون اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ ناب کے لاز میں ایمینڈمنٹز ہونی ہیں اس میں بیتری آنی ہے دو نکتے ہیں یہاں پہ میرے پہلا نکتہ یہ ہے جو پہلی بات ہے کہ آپ بارگن کیوں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں مانو یا ناب میں یہ ترمیمیں کرو تم ایف ایٹی ایف او یار ایف ایٹی ایف کے ہمارے خالے جی کا گھر ہے او در سے کوئی ہمیں دودھ آئے گا کوئی ہمیں کوئی ہمارے اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا دوسرا یہ جو آپ ناب لاز کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی اب کچھ ڈسکشنز وہاں کی ہوتی ہیں وہاں یہاں کرنی نہیں چاہیے لیکن جو اوپن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف یہ تجویز تو آتی ہے کہ ارسٹ آپ نہ کریں جب تک ثابت نہ ہو آپ بیل کے تو بڑے پیچھے پڑے میں ہیں آپ اس کے تو بڑے پیچھے پڑے میں ہیں کہ ہمیں اس میں یہ رائٹ دینے چاہیے یہ رائٹ دینا چاہیے منی لانڈری میں یہ بہت ظلم ہے ایک تجویز تو بتائیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کرپشن پر زیادہ تگڑا ہٹ ڈالیں اس طریقے سے آپ کرپشن کا پیسہ زیادہ نکالیں اس طریقے سے آپ مجرموں کو یار آپ مجرموں کے ساتھی تو نہ بنیں ہاں مظلوم کے ساتھی بنیں لیکن مجرموں کے ساتھی تو نہ بنیں ان کی طرف سے وہ تجاویز مجھے بتا لیں ابھی نوید کمر صاحب بیٹھیں جی نوید کمر صاحب بتائیں ہوں کہ اس ناب کے نظام کو تگڑا کرنے کے لیے جی نبید کمر صاحب بات ساری یہ ہے کہ اگر تو کوئی آپ کا ایسا اعتضاء آپ کا نظام ہوگا جس پہ ٹرسٹ ہوگا تو آپ جو بھی ایکشن لیں گے پبلک اس کو اپریشیٹ کرے گی لیکن جب آپ کی ایک آنکھ بند ہوگی صرف اس طرف آپ کے نظر چیزیں آئیں گی تو پھر تو کوئی بھی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا نا آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے وہ سب کو غلط کے جائرے میں صرف میں نہیں کہہ رہا جیسے آپ نے خود کا مقبول باگر کی جو اے خدا کا واسطہ ہے یہ پڑ تو لیں نا کہ صرف سیاست اگر مشرف نے یہ بنائی تو بھی صرف سیاست کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے وفادہ ریاں چینج کرنے کے لیے آج جن تک وہ وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو ماشاءاللہ آپ فرشتے ہیں آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا چاہے آپ کو امبار مل جائیں ایویڈنس کے کوئی کیس نہیں ہو سکتا اگر آپ کا تعلق آپوزیشن سے ہے چاہے پی 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 ہو پی ایم ایل این او یا کوئی اور ہو تو آپ کو کوئی پروف آنے سے پہلے کیس بننے سے پہلے پہلے تو آپ کو اندر کر دیں گے پھر کہیں گے یا ڈونڈو کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا ان کو اور بغیر بیل بغیر اس کا یا ریمان ڈائنٹی ڈیز کے اس میں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کرپشن ختم کرنے کوئی ارادہ نہیں ہے کرپشن ختم کرنے کا آپ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ آئے ہیں آپ کی کوئی جو ہے پیچھے لوگوں میں کریڈیبلیٹی نہیں ہے آپ کو حکومت میں رہنے کا صرف ایک طریقہ آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اپوننٹس کو جو ہے جیلو میں ڈالو اور اچھا اگر انہوں نے آپ جیلو میں ڈال دیا شباز شریف صاحب کو بھی اور بلاور بٹو زرداری صاحب کو بھی پھر کیا کریں گے آپ نہیں دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا لیڈرشپ جیلو میں جانا کم از کم پیپلز پارٹی دیکھیں نا خرشید شاہ صاحب جو ہے وہ کتنے مہینے سے جیل میں ہے پیپلز پارٹی نے کیا کر لیا نہیں پیپلز پارٹی نے خرشید شاہ کیلئے کچھ کر دیا یا نہیں کر دیا وہ اپنی جگہ پہ دیکھیں تحریک تو ایسے ہی بنتی ہے نا آپ کہہ رہے کہ بلاور صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو اگر جیل میں ڈال دیا تو تحریک کیسے چلے گی یہ تو کوئی کوئی بات نہیں ہوئی نا کیا پہلے تحریکیں جو ہیں اس میں لیڈرشپس اندر نہیں کہیں کیا آپ ایم آر ڈی ای آر ڈی دیکھے نا نوید کمر صاحب ایم آر ڈی کی لیڈرشپ کا اور آج کی اپوزیشن کی لیڈرشپ کا ساری ٹو سے کوئی کمپیریزن نہیں یہ بات درست نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ جب حالات سے ہی سیٹویشن یہ بنتی ہے کون اگر نکلتا ہے ایم آر ڈی کی لیڈرشپ کیا آج کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو گھر سے نہیں نکلتی نہیں گھر سے نکلنے کیا اعلان کر رہے ہیں تو آپ اتنی مشکل سے تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے رہور میں نہیں تو جب تحریک چلانے کی بات کریں تو تو یہ تو بات نہیں ہے کیا کیا ہمارے جیسے لوگ بھی تیار ہوں گے گرفتار ہونے آپ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں یا گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں ویسے تو آپ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور نیب ہی کے منزلتے ہیں اور آپ پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی بلکل وہ تو کبھی بھی نہیں ہوتی گا دیکھیں دیکھیں نا علی محمد خان کی ضرورت ہے کہ ناوید کمر جیل میں جائے تو جائے گا علی محمد خان صاحب یہ ایک علمیہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ڈھائی سال جیل میں رہا ہے نیب کا قیدی تھا نیب اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکی آمید میر سب ڈسکشن اور آج پوائنٹ یہ نہیں ہے نیب پہ جب سے میں سیاست میں آئے ہوں نیب پہ تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر پرسنٹ پروگرام تو میں کر چکا ہوں پچھلے دو سال سے نیب ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ کو جس طرح اکھانے کے لیے آرڈر کے لیے آپ جاتے ہیں تو چاہول لازمی آپ آرڈر کرتے ہیں چاہول بھی لے آپ ساتھ تو یہ نیب تو کوئی ٹاپک نہ ہو نیب لاز پھر امنمنٹس اور ری فارمز اور کالا قانون یہ گفتگو چلتی رہتی ہے میں خیال میں تقریبا آج آپ سروے کریں اسٹی پرزن پروگرام تقریبا روٹین میں اس پہ چلتے ہیں پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آج انہوں نے پاکستان کی حکومت کی نہیں پاکستان کی ایک کمزوری پکڑ کے اس سے اپنا مفاد لے رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نہیں کرنا نہیں ہے نیب لاز کی ریبیٹ ہی نہیں ہے امیر صاحب یہ جو کمیٹی بنی ہے سوری ٹو سی جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے گی کہ نیب جو ہے وہ پیگمیز کو بونوں کو پروٹ کرتی ہے پیارے بھائی تو کیوں نہیں اس پہ ریبیٹ ہو وہی کافی ہیں دل جلانے کے لیے میں اب بات پوری کرلوں دیکھیں دکھیں وٹ اس کمیٹی اس پرلیمنٹری کمیٹی آن وٹ بزنس نیب بزنس نو یہ اس لیے بنی ہے کہ حکومت اور اپوزشن کے بیچ میں وہ لاز جس پہ مشاورت ہونی چاہیے تاکہ کوئی اچھا لاز اگر بنتا ہے تو اس پہ غیر ضروری آپس میں مخالفت نہ ہو پوری بات سن لیں اچھا اب اس کو آپ نے بنا دیا ہے ایک بارگیننگ چپ کہ ہم پاکستان حکومت کو نہیں ہم پاکستان کس مشکل سے نکالنے میں مدد دیں گے اگر آپ ہماری ذاتی مشکل آسان کریں نیب لاز پہ تو دو سال سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نیب لاز پہ پانچ سال میاں صاحب کے دور میں انٹی کوئی کمیٹی تھی جس نے کوئی تیر نہیں مارا وہ ڈسکشن کرتے رہے میرا اس پہ ایک اور بھی نکتہ ہے میرا نکتہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ جب بھی اب دوبارہ بیٹھے ڈڈ لاغ ختم ہو وہ لوگ جن پہ نیب کے کیسز ہیں وہ نیب کے فیوچر کا فیصلہ نہ کریں یہ لیے کہ پرویس خٹک صاحب جس 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 میری بات پوری سن لیں نا میر صاحب میری بات شاید تلخ لگ رہی ہے آپ کو وہ سیگمنٹ دیکھیں دیکھیں اس کمیٹی میں ہر طرح کی لاز ڈسکس ہونے بچوں کی لاز ڈسکس ہونے اس میں اگری کلچر پہ کوئی لاز آنا ہے ڈسکس ہونے انٹرنیشنل لاز ڈسکس ہونے ہیومن رائٹس کیوں ہر طرح کیوں ہونے ٹھیک ہے لیکن جب نیب کی بات آئے وہاں وہ لوگ ضرور بیٹھیں جن پہ کوئی نیب کا کیس نہ ہو لیکن ایک آدمی کے نیب کا کیس ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پہلے سے یہ اپوزیشن نے جو نام دیا ہے اس میں ایک میرا نکتہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خدارہ 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 پاکستان پہ رحم کریں اس کو نیب کی ڈیبیٹ کو کیونکہ دیکھیں جو دو اٹھارہ سال میں جو لو آپ ریفارم نہیں کر سکے آپ اس کو دو دن میں نہیں کر سکتے اس وقت پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اس مجھے آہ اس ریفارم پاکستان پہ مہت